کرسمس کی تقریب مسیحی دنیا میں اور مسیحی عقیدہ میں وہی اہمیت رکھتی ہے جو اسلامی عقیدے میں ملاد النبی میں عید ملاد النبی کی اہمیت ہے بارہ ربیو الاول کو مسلمان عید ملاد النبی مناتے ہیں ملاد برت کو کہتے ہیں یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ملاد یوم پیدائش پوری دنیا میں منایا جاتا ہے اور ہمارے مسیحی بھائی اور بہنیں پوری دنیا میں دسمبر کی اس تاریخ کو وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حضرت یسوع مسیح ان کی ولادت اور پیدائش کا دن یعنی یوم ملاد یسوع مسیح علیہ السلام مناتے ہیں تو نیچر دراصل ان دونوں پروڈاموں کی ایک ہے عیسائیوں کے ہاں جو کرسمس دے ہے تمہارے ہاں وہیں عید ملاد النبی ہے لیکن اللہ کا قرآن اور محمد کا فرمان ان دونوں عملوں سے پاک ہے پاک عزا ہے آزاد ہے یہ کرسمس دے عیسائیوں کا کام ہے اور تم نے بھی عیسائیوں کو دیکھ کر عید ملاد النبی کا جشن شروع کیا وگر نہ یہ عید ملاد النبی کا جشن نہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں منایا نہ ابو بکر نے اپنی خلافت میں منایا نہ عمر نے اپنی خلافت میں منایا نہ عثمان نے اپنی خلافت میں منایا نہ علی حسن نے معاویہ نے اپنی خلافتوں میں منایا چھے سو سال کا عرصہ اس جشن عید ملاد النبی سے پاک رہا اس کے بعد ملک عربل کے بادشاہ ملک مظفر نے اس بندت کی آغاز کی اسلام اس سے پاک ہے اسلام کی تعلیمات اس سے پاک ہے یہ عیسائیوں کے نقش قدم پر چل کر جیسے وہ کرسمس بے مناتے ہیں آپ جو شن عید ملاد النبی مناتے ہیں کہتا ہے نیچر ان دونوں پروگراموں کی ایک ہے اصلاً یہ دونوں پروگرام بھائی معاملہ دونوں پروگراموں تک نہیں رہا آپ کی صلاح اور آپ کی محبتیں تو ان پروگراموں سے آگے بڑھ کر عقائد میں لگتے ہو چکے ہیں عیسائیوں کا کیا آقیدہ ہے عیسی اللہ کے بیٹے ہیں یہ عیسائی کہتے ہیں یا نہیں عیسی کو نصارہ کہتے ہیں عیسی بن اللہ عیسی اللہ کا بیٹا ہے عیسائیوں کا عقیدہ ہے یہ پادریوں کا عقیدہ ہے اور قادری صاحب کا کیا عقیدہ ہے تحلق قادری صاحب فرماتے ہیں تم نور و بشر میں جھگڑتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش سے لا مکان کے لیے چلے تو نورانیت کا چولہ بھی اتار دیا تھا بشریت کا چولہ بھی اتار دیا تھا پھر خود سوال کرتا ہے کہ نور بھی نہیں تھے بشر بھی نہیں تھے تو کیا تھے پھر سرائیکی کا ایک شعر پڑتا ہے ہیکے 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 یعنی اللہ محمد دونوں ایک ہیں ہیکے 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 جڑا ہی ہیک کوڑو آکھے او کافر تے مشرق کیا خبر تم نور و بشر میں جگڑتے رہتے ہو ارے ایک مقام وہ آتا ہے عالم خلق میں جہاں بشریت بھی علائق میں داخل ہے اور نورانیت بھی علائق میں داخل ہے وہاں چانے کے لیے بشریت سے بھی نکلنا پڑتا ہے اور نورانیت سے بھی نکلنا پڑتا ہے جب لاوقع پہ پہنچے تو مصطفیٰ جب عالم عیش پہ آئے تو بشریت کا نواز اتار دیا تھا جب عرش پہ آئے تو بشریت کا لیباس اتار دیا تھا اور جب عرش والوں کو چھوڑ کر لاوقع میں گئے نورانیت کا لیباس بھی اتار دیا تھا اب کون سا لیباس رہ گیا آئے آئے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے جرا ہک کو ڈو کر جانے او کاثرت مشرک ہے عیسائی بھی کہتے ہیں نصارہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباجد عیسیٰ اللہ کے بیگے ہیں اور پادری صاحب قادری صاحب بھی کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی عرش پر پہنچے تھے تو پھر دونوں ایک ہو گئے تھے وہی جو مصطوی ارشدہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر نصارہ عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے ہیں اور ان کی کرسپس ڈے منانے والے ادارہ من حاج القرآن کے بانی ان کا عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے قادری صاحب فرماتے ہیں مسلمان عیسائیوں کو راضی کرنے کیلئے ایک جملہ کہتے ہیں جو جملہ تو حق ہے لیکن اس کا یہاں استعمال اس سے مراد باطل ہے کہتے ہیں مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا بھلے وہ پورے دین اسلام پہ عمل کر لے نماز روزہ حجز زکاة جہاد زدکہ غیرات توحید ہر چیز کو مان لے اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک معیصہ علیہ السلام کی نبوت اور عظمت کا اقرار نہ کریں پورا مجمعنی جیسے تعلیہ بجاتا ہے کہ یہ بہترین بات کی ہے اور مسلمان اسلامی عقیدہ کے مطابق اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا کلمہ پڑھنے کے باوجود نماز روزہ حج زکاة کے تمام ارکان ادا کرنے کے باوجود قرآن مجید پر ایمان رکھنے اور اسلام کی جملہ تعلیمات پر ایمان بھی رکھے اور عمل بھی کرے مگر ان تمام ایمان کے گوشوں تقاضوں اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ اگر وہ صرف ایک شک کا انکاری ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حضرت یسو مسیح علیہ السلام کی نبوت کا رسالت کا آپ کی بزرگی کا آپ کے موجزات کا آپ کی کرامت کا آپ کی عظمت کا اگر وہ اور ان کے نام کا اور ان کی بیست کا اور ان کی وحی کا اور ان کے پیغام کا اگر وہ انکار کرے اور کہے کہ میں ان کو نہیں مانتا تو تمام ایمان مختلف حقائق پر لائے ہوئے اس کو فائدہ نہیں دیں گے وہ ان سب کرمانے کے باوجود کافر تصور ہوگا ہم کہتے ہیں قادری صاحب آپ نے عیسائیوں کو راضی کرنے کے لئے بڑا اچھا جملہ کہا کہ مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا بھلے پورے دین پہ عمل کرے جب تک وہ عیسیٰ کی نبوت کو نہ مانے سوال یہ ہے جن کے جرمت میں بیٹھ کر آپ مسکرہ رہے ہو کیا یہ عیسیٰ کی وحی شان مانتے ہیں جو قرآن نے بیان کی قرآن تو عیسیٰ کو اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے عیسیٰ خود کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں قرآن ان کو اللہ کا بندہ کر نانتا ہے اور جن کے جرمت میں آپ بیٹھ کر مسکرہ رہے ہو ان کا عقیدہ یہ ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں بندے نہیں ہیں مسلمان واقعی اگر عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو نہیں مانتا کافر ہوگا لیکن وہ نبوت ان سے بھی تو منوائیے ان کی گود میں آپ بیٹھ کر مسکرہ رہے ہیں اور کاش آپ نے یہاں قرآن حکیم کی اس آیت کو سنا ہوتا پڑا ہوتا ان کے اس کفری عقیدے پر جن کے ساتھ آپ کرسپس ڈے منا رہے ہیں کرسپس پارٹی منا رہے ہیں ان کے ساتھ محبت اور اتحاد کی فضا قائم کر رہے ہیں ان کے اس عقیدے پر قرآن کیا کہتا ہے کہ ان ظالموں نے ان کافروں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا آپ ان عیسائیوں کی محبتیں حاصل کرنے کے لیے یہ تو کہہ کے کہ اگر کوئی مسلمان عیسیٰ کی علیہ السلام نبوت کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہے ہم بھی مانتے ہیں وہ کافر ہے لیکن عیسیٰ کا مقام قرآن اللہ کا بندہ بیان کر رہا ہے اور جن سارا کے ساتھ آپ بیٹے ہیں یہ عیسیٰ کو اللہ کا بندہ نہیں اللہ کا بیٹا قرار دے رہے کاش یہ کہتے کہتے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ان عیسائیوں کر بھی سنا جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم اور مسلم احمد میں یہ روایت ہے وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِ اُس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم لَا يَسْمَعُ بِأَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّتِ يَهُودِيٌ وَلَا نَصْرَانِيٌ اس امت کا کوئی یہودی کوئی عیسائی میرے آواز کو سنیں میری نبوت کے پیغام کو سنیں اس کو پتا لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر پوری کائنات کی طرف بھیجے گئے ہیں ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وہ میری نبوت کا سننے کے باوجود اگر ایمان نہیں لے کر آتا مجھ پر ایمان نہیں لاتا میری رسالت کو نہیں مانتا میری شریعت کو نہیں مانتا تو یہ یہودی اور عیسائی جم مرے گا جہنم میں داخل ہوگا یہ نصارہ کی گود میں بیٹھ کے آپ ان کو راوی کر رہے ان کو نبی کی یہ حدیث میں سنا دیجئے کہ اگر کوئی عیسائی اور یہودی اس کو محمد علیہ السلام کی نبوت کی خبر ملے اور وہ ایمان نہ لے کر آئے وہ جب بھی مرے گا اہلِ نور میں سے ہوگا وہ اہلِ جنت میں شامل نہیں ہو سکتا اہلِ جنت میں جانے کے لیے ضروری اہلِ جنت میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ لا الہہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا قرار کیا جائے قادری صاحب فرماتے ہیں جب اہلِ ایمان اور اہلِ کفر کی بلیورز اور نان بلیورز کی تقسیم ہوتی ہے تو یہودی عیسائی مسلمان یہ تینوں بلیورز میں شامل ہوتے ہیں نان بلیورز میں نہیں یہ مسلمان یہ اہلِ ایمان میں شامل ہوتے ہیں یہ اہلِ کفر میں شامل نہیں ہوتے ہیں کہتے ہیں ان عیسائیوں کو کافر کہنا ٹھیک نہیں ہے جائز نہیں ہے یہ کفار نہیں ہے بلکہ یہ مومن ہیں پوری دنیا میں جب تقسیم کی جاتی ہے تو بلیورز اور نون بلیورز کی تقسیم کی جاتی ہے نون بلیورز کو کفار کہتے ہیں علمی استعلاح میں اور بلیورز ان کو کہتے ہیں جو اللہ کی بھیجی ہوئی وحی پر آسمانی کتابوں پر پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں مذہب ان کا کوئی بھی ہو تو جب بلیورز اور نون بلیورز کی تقسیم ہوتی ہے تو یہودی عقیدے کے ماننے والے لوگ اور مسیحی برادری اور مسلمان یہ تین مذاہب بلیورز میں شمار ہوتے یہ کفار میں شمار نہیں ہوتے آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں سورة المائدہ ہے آیت نمبر سیونٹی ٹری ہے لقد کفر اللہزین قولو ان اللہ سالس سالیسہ وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے تسلیس کا خیدہ رکھا اور یہ نسارہ جن کی گوب میں بیٹھے ہو قادری صحاب یہ تسلیس کا خیدہ رکھتے ہیں یہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور ان کے کفر کا اعلان اللہ کی کتاب کر رہی ہے اللہ ایک الہ ہے دو الہ نہیں ہے تین الہ نہیں ہے اللہ عیسیٰ مریم اللہ عیسیٰ روح القدس یہ الہ نہیں ہے الہ ایک اللہ ہے وہ تنہا ہے یختا ہے اپنی ذات و صفات و عبادت میں وَإِلَّمْ يَنْتَهُ عَمَّا يَقُولُونَ اے اہلِ کتاب اے تسلیس کا خیدہ رکھنے والو اے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے والو قرآن کا اعلان اگر تم اپنے اس کفریہ جملوں سے باد نہیں آتے تو پھر یاد کرو اے کافروں تمہیں اللہ کا عباب علیم پکڑ لے گا قادری صاحب ان کو راضی کرنے کیلئے کہتے ہیں کہ عیسائیوں کو کفار نہیں کہا جا سکتا یہ اہلِ ایمان میں شامل ہے دوسرے مقام پہ غور کیجئے اگر یہ اہلِ ایمان ہے تو قرآن کا فیصلہ نبی کی حدیث کا فیصلہ کیا ہے